اگر انسان یہ چاہے کہ اس آیائی کریمہ کی خصوصیات کو بیان کرے تو اس کے لئے کافی وقت درکار ہوگا لیکن میں صرف یہاں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے کہ جس میں کوئی خواہش باقی نہ رہ جائے اور وہ فنافلہ ہو جائے یہ نہیں ہے کہ وزیر آزم ہو جائے تو کہے کہ یہ کم ہے اور ہمیں صدر بننا چاہیے صدر بن جائے تو کہے کہ یہ بھی کم ہے ہمیں تمام اسلامی ملکوں کا سربراہ ہونا چاہیے جتنا مقام ملتا جاتا ہے کہتا ہے کم ہے اگر پوری دنیا بھی اسے مل جائے تب بھی یہی کہہ گا کہ یہ کم ہے اور وہ کسی زیادہ کا خواہ ہوگا انسان مطمئن اسی وقت ہوگا کہ جب کمال مطلق تک اس کی رسائی ہو جائے گی اور کمال مطلق اس وقت ہوگا کہ جب انسان صرف یاد خدا اور ذکر خدا میں مشغول رہے گا کسی دوسری چیز پر دھیان نہ دے گا مقام و منصف پر توجہ سلطنت پر توجہ آلم مادہ پر توجہ دیگر عوالم پر توجہ غیب اور شہدت کی کسی چیز پر اس کی توجہ نہ ہو اور وہ صرف اور صرف خدا کو یاد کرتا ہو ذکر خدا کرتا ہو تو اس وقت انسان کا نفس مطمئن کا مزدع قرار پاتا ہے اسے خطاب ہوتا ہے اے وہ نفس جو اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جسے اتمنان کامل حاصل ہے اور اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے کہ اب تیرے لئے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے اب تیرا اپنے رب کی طرف پلٹنا لازم ہو چکا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا یہ صالحین اور نیک بندوں میں شامل ہو جانے کی بات ہے بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ عبادی یعنی میرے بندوں میں شامل ہو جا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ حق بندگی ادا کر دے اور پھر وہ جنت میں داخل ہونے کا مزداق قرار پاتا ہے اور یہاں جنت سے مراد خدا کی رضا کا حاصل ہونا ہے آپ کی جنت کے جس میں انشاءاللہ آپ سب جائیں گے اس جنت اور اس جنت میں فرق ہے وہ جنت صالح اور نیک بندوں کی جنت ہے لیکن یہ جنت وہ جنت ہے کہ جو کسی سے منصوب نہیں ہے سوائے اس کے اس وقت نفس مطمئنہ ایک نور کی وادی میں داخل ہوتا ہے اور کمال مطلق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور جن چیزوں سے وہ عشق رکھتا تھا اب اسے ان چیزوں سے عشق نہیں رہتا بڑی طاقتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ جن چیزوں پر زمین پہ انہیں اقتدار حاصل ہے وہی ان کے لئے کافی ہیں ان کے کافی نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فطرت میں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسے قدرت اور طاقت ہو کہ جو لا محدود ہو اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں ملک اور ملکوت پر طاقت اور قدرت حاصل ہے لیکن ایک اور بھی طاقت اور قدرت ہے وہ چاہتے ہو یا نہیں تو اس کا جواب مضبط ہوگا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ عالمِ ملکوت و جبروت میں جن چیزوں پر بھی اسے تسلط اور اختیار حاصل ہے اور ان سب کا وہ فرما روا بھی ہے اس کے لئے کافی ہے کیونکہ جب اس سے کہا جائے کہ ایک اور چیز بھی ہے جو اس سے بھی بالتر ہے وہ چاہتے ہو یا نہیں تو وہ کہے گا کہ چاہتا ہوں یہ انسانی فطرت ہے جو میں پر ہوتے کافی ہے میں پر ہوتے کافی ہے ملکوت اور